اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو گائز اس وقت میں آپ لوگوں کو جو ہے وہ موبائل میں خوب مہب نظر آ رہی ہوں اس لیے کہ میں نے موبائل میں جو ہے وہ ایک لسٹ بنائی بھی تھی رمضان پرپریشن کی تو میں وہی چیک کر رہی تھی کہ میں نے کون سے کام کر لیے ہیں اور میں نے کون سے کام مزید کرنے ہیں اور ایکچلی میں ترتیب سے چلتی ہوں پہلے میں نے آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ رمضان شاپنگ اور پھر رمضان کے لیے کچن کلیننگ کی ویڈیو شیئر کی تھی اور آج بھی آپ لوگ کے ساتھ رمضان پرپ شیئر کر رہی ہوں انشاءالہ آگے رمضان فوڈ پرپ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور بچوں کا ون ویگ کا بریک چل رہے تو میرب حورب یہاں پہ ڈال گیم میں بیزی ہیں چھوٹیاں اور بچوں کی چھوٹیاں وہت مغفی بنادنے لگتی ہوں توے پھر ر oui تم کرونکے میں چھتاً کر رو ٹھے بنانے لگی ہیں اور تو چلیں ابھی بچوں کا ناشتہ بنا لیتے ہیں چھوٹیوں میں جو ہے وہ بچے تھوڑا سا لیٹ اٹھتے ہیں اور میں بھی تھوڑا لیٹ ہی اٹھیں ہوں تھوڑا نیند پوری ہو جاتی ہے چھوٹیوں میں تو بس ہی میں نے بنا کے رکھے میں تھوڑا یہ نورمل ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ بچوں کے لیے روٹی بنا لیں اور ابھی یہاں پہ میں جو ہے وہ تھوڑا سا ڈرائنگ روم کو سمیٹ رہی بچے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پھیلا دیتے ہیں تو ایفان کے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا تو ان کے آنے سے پہلے میری کوشش ہوتی ہے پورا گھر اور ہر جگہ جو ہے وہ کلیئے ہو سا آج من رینچ چائنیز رائز اور ساتھ میں میں نے منچورین بنایا ہوں اور منچورین جو ہے اور موسٹ پیار ہو سکتا آج کشنا کی خاص پرمائش کے اوپر میں نے یہ چائنیز بنایا ہے اس کو اچھا لگتا ہے تو بس ابھی یہاں پہ میں چکن پرائے کر رہی ہوں اور پھر ویشٹیبل پرائے کروں گی اور میں نے چائنیز رائز اور اس کے علاوہ سیسے میں چیکن کی ریسپی شیئر کی ہوئی ہے تو لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس پر مل جائے گا آپ وہاں سے چیک کر سکتے ہیں تو بس یہاں پہ رائز بوائل ہو چکے تھے اور ویشٹیبل کے ساتھ اس کو تھوڑا سا فرائر کر کے پھر میں بچوں کو سرف کر دوں گی ای لف دوز تینز اور یہ ہے جی میری پلیٹ اور اگر میں دائیٹ پہ نہیں ہوتی تو پھر میں جو ہے وہ پورشن کنٹرول کر لیتی ہوں تو اس طریقے سے جو ہے وہ ویٹ آپ کا مینٹین رہتا ہے تو جی آپ ہیں فریج کی باری تھوڑا فریج کو بھی کلین اپ کر لیتے ہیں اور ویسے آپ لوگ کو میرا یہ فریج جو ہے وہ باہر سے کافی خراب نظر آ رہا ہوگا یہ حورب کے کام ہے اس نے یہ پینسل سے جو ہے نا کافیز کے اوپر نشان لگائے ہوئے ہیں جو کہ بہت صفائی کے بعد بھی نہیں یہاں سے جو ہے وہ جا رہے تو خیر ابھی جو ہے وہ میں پہلے اندر سے کلین اپ کر لیتی ہوں اور ویسے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے جو ہے وہ میری لاسٹ یہ کی فریج ارگنائزیشن کی ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں بھی میں نے فریج کو ارگنائز کر کے دکھایا تھا تو جو میں ارگنائزرز فریج میں استعمال کرتی ہوں کیسے استعمال کرتی ہوں آپ اس ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں تو ابھی جو ہے نا تھوڑا سا آپ لوگوں کو میں دوبارہ سے یہ فریج بھی سٹ کر کے میں یہاں پہ جو ہے اس کی اچھے سے کلیننگ کر لوں گی یہ ایکس آپ لوگوں کو نظر آ رہے ہیں تو میں یہاں اسی طریقے سے ایکس نہیں رکھتی ہوں تو اس کو بھی میں ارگنائزر میں رکھتی ہوں تو چلیں پہلے جو ہے اس کو میں اٹھا لیتی ہوں اور یہ میں نے آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے فیلال ایسے ہی رکھ دیا تھا تو میں نے سوچا کہ جب میں فریج کو دوبارہ سے ارگنائز کروں گی آپ لوگوں کو دکھاؤں گی کہ میں ایکس کس باکس میں کس طریقے سے رکھتی ہوں تو اس کو اٹھا لیتی ہوں اگر میں نے ایک ہاتھ میں فون پکڑا ہوا ساتھ میں یہ اٹھا لوں تو انڈے سارے نیچے گر جانے کام ہو جائے گا لمبا تو خیر چلیں میں اس کو اٹھا لیتی چیزیں میں نے نکال دی ہیں تو ابھی کلینر کی مدد سے اس کو کلین کر لیتے ہیں اوریوز نہیں لے کیا یہ بھول گئی تھی ابھی میں نے اوپر سے ساف کر لیا تو ابھی میں اندر سے یہ ارگنائزرز بھی نکال لیتی ہوں اور ان کو واش کر لیتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ سے اس کو سیٹ کر لیا چلنے جی نکال لیتے ہیں چلنے جی یہ واش ہو گئے ابھی بس یہ جب ڈرائی ہو جائیں گے تو پھر میں ان کو فریش میں رکھوں گا یہ دیکھیں میرا پہلے بارا ارگنائزر ہے جو ٹوٹ چکا ہے تو ابھی میں جو ہے یہ نیا والا جو لے کے آئی ہوں تو اس کو میں ریپلیس کر دوں گی تو اس کو جو ہے ڈسکارٹ کر دوں گی اور ایک دفعہ اگر آپ کو ڈسپٹن کی عادت ہو جائے اور چیزوں کو جگہ پہ رکھنے کی اگر عادت آپ نے اپنے اندر ڈیولپ کر لی ہے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کیونکہ ہوگا یہ کہ آپ کو عادت ہوئی بھی ہوگی پھر آپ کوئی بھی چیز ادھر ادھر بکھری ہوئی نہیں دیکھ سکتے چاہے وہ فریج ہے آپ کی کیچن کی کیبنٹ ہے یا پھر آپ کی وارڈروب ہے کوئی بھی ایسی جگہ ہو کیونکہ ابھی میرے ساتھ ایسا ہے میں نے ایسی اپنے اندر کچھ حیبٹس ڈیولپ کی ہیں کیا مجھے ان کی اتنی زیادہ عادت ہے کہ میں اس سے ہٹ ہی نہیں سکتی ہوں تو بس ابھی میں نے یہ ساری چیزوں کو اسی طریقے سے ارگنائز کر کے رکھا ہوتا ہے اور اس طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ میرا کام میرے لیے آسان ہو جاتا ہے میرے لیے بھی اور میری فیملی کے لیے بھی اور میں نے جو ہے وہ ویجٹیبل کے لیے الگ باسکٹ بنائی بھی ہے فروٹس کے لیے الگ باسکٹ بنائی بھی ہے اور کچھ جو لیفٹ آور چیزیں ہوتی ہیں اس کی بھی باسکٹ الگ ہے تو اس طریقے سے ہر چیز کو جو ہے وہ میرے لیے پک کرنا آسان ہو جاتا ہے اور چیزیں جو ہے وہ رینڈم نہیں ہوتی ہیں اور کچھ مسالے ہم لوگوں نے فرش میں بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ اس کو الگ الگ کسی بھی جگہ پہ آپ رکھیں اس کی بھی ایک جگہ بنا دیں اس کے لیے ایک باکس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اور سارے مسالے ایک ہی باکس میں رکھ لیں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسالے فریج میں گر جاتے ہیں تو فریج جو ہے وہ آپ کا خراب ہو سکتا ہے تو بس ہر چیز کی ایک جگہ ہونی چاہیے ادھر ہی رکھیں ادھر سے ہی اٹھائیں اور اب بار یہ ایکس کی تو یہ میں پورا فریج میں نہیں رکھ سکتی ہوں کیونکہ اس طریقے سے یہ زیادہ سپیس لے گا تو اس کو بھی میں باسکٹ میں نکال کے رکھوں گی اور گائز ادھر آپ نے میری ویڈیو کو ابھی لائک ضرور کر دینا ہے بہت سارے لوگ بھول پی جاتے ہیں تو ویڈیو آپ لوگ کی موٹیویشن کے لیے بنائی جاتی ہے اور ہماری موٹیویشن بھی ضروری ہے جو کہ آپ کے لائک اور آپ لوگ کے کومنٹ سے ملتی ہے تو بس آج آپ نے میری ویڈیو کو کافی لائک دینے دینے سے کلین ہو چکا ہے اور دینے میں نے فریزہ جاتے ہیں اور آپ نے دیکھ سکتے ہیں میری میری کو ہو اس طریقے سے رکھا ہے اور یہاں بھی میں نے ایک کنتینر رکھا ہے اور اس میں جو ہے وہ میٹ کے پیکٹس ایزی لی رکھ لیتی ہوں اور یہ مزید سٹوریج کے لیے میرے پاس جو ہے وہ جگہ موجود ہے تو میں اب آرام سے رمضان کے لیے جو ہے وہ چیزیں فریز کر سکوں گی یہ دیکھیں جی اور آپ دیکھتے ہیں جی نیچے والا حصہ اور کچھ مسالیں میں نے یہاں رکھے ہوئے اور یہاں پہ بٹر رکھا ہوا ہے یہاں پہ وہ آٹا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایگز رکھیں اور یہاں پہ میں نے مسالہ فیکٹس کا جو کنٹینر تھا وہ ادھر رکھا ہے اور یہ ہے جی اور ادھر رکھا ہے ملک یہاں پہ بچوں کا سپریڈ اور جنجر گارلک پیسٹ تھوڑے سے ایگز میں نے یہاں رکھے ہیں تو یہاں پہ فریش ہو چکا ہے کلین رمضان کے لیے تیار ہو چکا ہے تو ابھی مزید جو بھی گروسری ہوگی وہ میں ایزی لی یہاں رکھ سکتی ہیں وہ فریزر بھی کلین ہے یہ جی دیکھیں رمضان کی رحمتیں اور برکتیں ماشاءاللہ کتنا سٹاک یہاں پہ انہوں نے بھر دیا ہے یہ دیکھیں سامانی سامان ہے اور طرف اور ابھی میں یہاں پہ گروسری کرنے کے لیے آئی وی تھی اب یہ دیکھ سکتے ہیں چاروں طرف ان کا سٹاک جو ہے وہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا سٹاک ہے یہاں چیزوں کا یہ ہے رمضان کی رحمتیں اور برکت ہے یہاں پہ میں نے رمضان پرپریشن کے لیے کچھ جو ہے وہ گروسری کی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں یہ پف پیسٹری شیرز جس کے میں نے دو پیکس لیے ہیں اور یہاں پہ ہے جس پرنگ رول پیسٹری شیرز تو اس کے میں نے چار پیک لیے ہیں اور اس طرف یہ چلنے ہیں تکہ مسالہ ہے سموسا شیرز ہیں سموسا شیرز جو ہے وہ میں نے اس بار بلدی کے لیے ہیں اور سویرز کی بھی اچھی ہوتی ہیں لیکن پتہ نہیں وہ سموسے صحیح بنتے نہیں یہ کریک ہو جاتے ہیں تو اس بار میں یہ والی شیرز لے کے آئی ہوں بنت البلد کے نام سے ہیں بلدی بھی اس کو کہتے ہیں تو یہ شیرز لے کے آئی ہوں اور اس کے علاوہ یہاں پہ لیمن ہے دھنیا پودینہ ہے بیل پیپر ہے اور اس کے علاوہ یہ موزریلا چیز ہے پاستہ ہے شامی کباب مسالہ ہے اور یہ ہے جی دال اور یہ ییسٹ ہے تو یہ مزید آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی رمضان کی پریپریشن شیر کروں گے کہ کیا کیا میں جو ہے وہ بنا کے فریز کرنے والی ہوں آپ لوگ کے ساتھ فریسپیز شیر کروں گی سے پہلے بھی لاسٹ یر میں نے شیر کی تھی تو آپ میری وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں اس میں میں نے جو ہے جو جو چیزیں بنائی تھی رمضان کے لیے آپ دیکھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لوگ کو لائک ضرور کیجئے گا اور جن لوگ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا پلیز تو سبسکرائب ملتی ہوں آپ سے نیکس ویلوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پہلے